بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی اہلیہ کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے ہے اس حوالے سے بقاعدہ افیشل طور پر ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ایک مردبہ پھر امران خان کچھ سینئر پولیس آفیسرز پر گرجے برسے ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں چیف الیکشن کمیشنر پر گرجے برسے ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ساتھ ساتھ ایک مردبہ پھر پچاس لاکھ مزید نوکریاں دینے کا اعلان بھی کر دیا جی ہاں امران خان نے گزشتہ شب ایک مردبہ پھر حسب معمول جس طرح وہ یوٹیوب پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو وہ مزید پچاس لاکھ نوکریاں دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پہلے دور اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا اپنے اس خطاب میں امران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں جو ترقی کی شرع تھی اسے شرع نمو کہتے ہیں جی ڈی پی گروت وہ چھت فیصد سے زیادہ تھی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز ان کے دور حکومت میں آئے لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ ستائیس ہزار ارب یا چھبیس ہزار ارب کردہ انہوں نے تین سال میں لیا جو کہ اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں اتنا کردہ کبھی نہیں لیا گیا وہ کردہ کدھر گیا کتنے ترقیاتی منصوبے ملک میں شروع ہوئے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے البتہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر انتہائی اب میں کیا کہوں مایوب الفاظ میں چیف الیکشن کمیشنر کو مخاطب کیا گھنڈا کہا غلیز کہا اور کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں قدار میں آ گیا تو اسی طرح انہوں نے پولیس افسران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں نہیں اور کہا کہ پہلے تو میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا تھا اب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں اللہ کو گواہ بنا آگے کہتا ہوں کہ میری زندگی رہی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر یہ یقین ہے کہ وہ دوبارہ جلد ہی اقتدار میں آئیں گے لیکن ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چودری پرویز الہی کو اب پاکستان تیری کے انصاف کا صدر بنایا جا رہا ہے یہ وہی چودری پرویز الہی ہیں جنہیں عمران خان پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بقول عمران خان کے اب انہی کی جماعت کا صدر بننے جا رہا ہے اور اگر عمران خان عدالتوں سے ناہل ہوتے ہیں وہ پارٹی کی عادت کھو دیتے ہیں تو پر یقینا ایک پکا پکایا تیار حلوہ جو ہے وہ چودری پرویز الہی کے پاس آ جائے گا یعنی ایک بنی بنائی سیاسی جماعت کے سربراہ بن جائیں گے چودری پرویز الہی اور ایک اور کاف لیگ مارز وجود میں آئے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں کاف لیگ کیسے مارز وجود میں آئے گی یہ نون لیگ سے لوگ توڑ کے پیپلز پارٹی سے اور دائیں بائیں سے لوگ توڑ کے ایک خانمتی کا ایک کمبہ بنایا گا جس کو بعد میں ہم کاف لیگ کے نام سے جانتے تھے اس زمانے میں اس کو کنگز پارٹی بھی کہا جاتا تھا یہ تو ہوگی عمران خان کی باتیں اب عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق کزشتہ شام ایک سرکولر بلکہ ایک وٹس ایپ میسیج ہے سرکاری ذرائع کی جانب سے ایک سرکاری ادارے کی جانب سے سرکولیٹ ہونے لگا بقائدہ ٹکرز کی صورت میں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف چھاپا مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ایف آئی اے ان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کرے گا یا کرے دی اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان تو اس وقت لاہور میں موجود ہیں اب اس میں دو قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں جب ہم نے اپنی تحقیق کی تو اس کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ ان کو اگر انہوں نے گرفتاری دینے کی کوشش کی یعنی جیل بھرو تحریک کی صورت میں گرفتاری دینے کی کوشش کی تو انہیں اپنی تحویل میں لیا جائے گا پھر ان کو تفتیش کے لیے کسی مقام پر منتقل کر دیا جائے گا البتہ ان کی اہلیہ بشرا بیگم کی گرفتاری کے لیے بقائدہ خواتین کی پولیس کو استعمال کیا جائے گا ایک ایس پی رینگ کی خاتون جو ہیں وہ اس آپریشن کی قیادت کرے گی اور نیچے ڈی ایس پی اور جو انسپیکٹرز اور کانسٹیبل لیول کے جو خواتین ہی اس پورے آپریشن میں استعمال کی جائیں گی یعنی گرفتاری والے آپریشن اسی طرح اگر امران خان کی گرفتاری میں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی رخنا ڈالا جاتا ہے کوئی مضامت ہوتی ہے تو اس کے لیے وزارت داخلہ رینجرز کی خدمات بھی حاصل کر سکتی ہے یہ اس کا اختیار ہے رینجرز ہوگی پولیس ہوگی الیٹ فورس ہوگی کمانڈوز ہوں گے یعنی بقائدہ ایک آپریشن کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا دوسری سورتحال یا دوسری آپشن یہ ہے کہ امران خان کو اب اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹھائیس فروری کو بینکنگ کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے ورنہ ان کی زمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی یا وہ جو التوا دیا ہوا ہے اس پر جو سٹے دیا ہوا ہے وہ عدالت واپس لے لگی اب چونکہ امران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اسلامباد کی عدالت میں پیش نہ ہو سکے لہٰذا وہ جب اسلامباد آئیں گے اٹھائیس فروری میں اب کتنے دن باقی ہیں تو اٹھائیس فروری کو ان کو اسلامباد جب وہ کمرہ عدالت میں آئیں گے تو کمرہ عدالت میں ہی یا باہر نکلتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ میں بات کر رہا ہوں ممنوع فنڈنگ کیس کی نہیں توشہ خانہ کیس کی جس کی ایف آئی ہے بقاعدہ انکوائری کر چکی ہے اور اس حوالے سے عمران خان کو متعدد نوڈس دیئے گے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اب صورت حال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی بھی شخص جب عدالت میں پیش ہوا تو عدالت نے یا تو زمانت منصوب کی تو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا جا اس شخص کو اور اس شخص سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے ہائے پروفائل جو شخصیات ہوتی ہیں مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف کو ایک مرتبہ شوکت عزیز صدیقی کی عدالت سے گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو بقاعدہ حراست میں لیا گیا تھا پھر ان کو منتقل کیا گیا تھا ان کے فارم ہاؤس میں یعنی ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا یا حراست میں رکھا گیا تھا بعد میں جنرل پرویز مشرف جس طرح ملک سے گئے وہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے لیکن اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے واقعات کی نظیر یا مثالیں موجود ہیں دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جس دن وہ عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے تو عدالت کے اطراف میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نہیں آنے دیا جائے گا سوائے عمران خان اور ان کے وقلاء یا ان کے ساتھ جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ سیکیورٹی اہلکار عمران خان کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ اسلامباد پولیس یا پولیس سرویس آف پاکستان کے جو لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو پہلے خیبر پختوں خاصے ان کی حفاظت کے لیے آتے تھے یا گلگل بلکستان کے کچھ سیکیورٹی اہلکار ان کی حفاظت کرتے ہیں لیکن جب حکومت پاکستان ریاست پاکستان چاہیے گی تو وہی سیکیورٹی اہلکار عمران خان کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر ریاست پاکستان کے حوالے کر سکتے ہیں تو اس طرح اب یہ خبریں پھیلائی آ رہی ہیں دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کو مزید خوفزدہ مزید ڈیسپریٹ کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے کہ عمران خان خوفزدہ ہوتے رہے روزانہ رات کو انہیں نین نہ آئے آپ کو یاد ہوگا کہ حالی میں ڈاپٹر یاسمین راشد کی ایک وہ جو آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ لاہور کے جو سابق سی سی پیو ہیں غلام محمود ڈوگر اور ان سے بات کرنی ہے کہ ڈوگر صاحب آج رات پھر ہم خموشی سے سو پائیں گے آج رات ہماری خموشی سے یہ سکون سے گزر جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ خوف ہے گرفتانی کا زمان پہار میں تو یہ حکومت کی کوشش ہو سکتی ہے کہ جناب ان کو مزید ڈرائیا جائے مزید خوفزدہ کیا جائے کیونکہ عمران خان اس میں کوئی شک نہیں کہ جیل جانے سے گھبراتے ہیں خوفزدہ ہیں ڈرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ اس ڈیسپریشن میں اس طرح کے بیانات مزید دیں جس طرح کل انہوں نے پولیس افسران کو دھمکایا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بہودہ زبان استعمال کی ایک مرتبہ پھر اور پھر گزشتہ روز اپنی وہ جو یوٹیوب میں جو خطاب کر رہے تھے اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے اداروں کو بھی غدار کہا غداروں کی حکومت کہا سہولتکار کہا تو یقیناً وہ اس طرح کی ڈیسپریشن میں کوئی بھی ایسا بیان دے سکتے ہیں جو کہ آگے چل کر یعنی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بیان دے سکتے ہیں جو کہ آگے چل کر ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو نو مارچ کو نیب رہل پنڈی میں بھی طلب کیا گیا ہے این ممکن ہے جب وہ نیب کی عدالت میں آئیں یا اس قرآن بعد اٹھائیس فروری کو پیش ہوں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ